بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم بلا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میرے چینل کوکنگ ویڈ مسکان پہ آج ہم بہت ہی چٹکھارا آلو کے کباب ریڈی کریں گے جو کہ بلکل سٹریٹ سٹائل بن کے ریڈی ہوں گے بہت ہیسی ہے بہت سمپل ہے اپنے ویڈیو کو لاس تک ووچ کرنا ہے اور بلکل بسکرپ نہیں کرنا تو جسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین میڈیم سائز کے جو آلو تھے ان کو کٹ کر کے اچھے سے بوائل کر لیا ہے آپ جب بھی آلو کو بوائل کریں تو آپ اس کا جو چھلک ہے اس کو پہلے ریموف کر لیں پھر آپ اس کو چھوٹے پیسز کے اندر کٹ کے اٹ کیا کریں پالی میں تو وہ اچھے سے بوائل ہو جائیں گے اس طرح ٹائم بھی بہت کم لگتا ہے اور جو آلو ہیں وہ ایزیلی جلدی سے بوائل ہو کے ریڈی ہو جاتے ہیں کیونکہ سمٹائمز جب ہم بلکل ثابت آلو ایٹ کر دیتے ہیں پانی میں تو جب ہم اس کو چھلکہ ریموف کرتے ہیں تو وہ کہیں سے کچھا اور کہیں سے پکا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کا آلو کا اچھے سے بوائل کر کے ماش کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ایزیلی کتنی جلدی جلدی ماش ہو گیا اور یہ تقریباً آٹھ سے نو منٹ کے اندر بوائل ہو کے ریڈی ہو گئے تھے اب ہم اس کے اندر ون ٹی سپون سوکھا دھنیا ایٹ کریں گے سابت ون ٹی سپون میں اس کے اندر سفیت زیرا ایٹ کروں گی آپ نے اس کو پہلے روست کر لینا ہے دوے پہ ہسپس آئکہ ہم اس کے اندر نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون میں اس کے اندر لال مش پاوڈر ایٹ کری ہوں ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر کٹی بھی لال مش پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں دو ٹی سپون میں بھر کے اس کے اندر چاولو کا آٹھا ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چاولو کا آٹھا نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ کون فلور بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سائز کی پیاس کو اچھے سے چوپر کے ایٹ کر دیا ہے تین سے چار ہری مرچو کو آپ نے بری بری کٹ کر کے اس میں ایٹ کر دینا ہے کیونکہ اس میں ہری مرچو کا فلور بہت ہی اچھا آئے گا اور اسی سے یہ چٹھارے دار کباب بنگے ریڈی ہوں گے ہم اس کے اندر بس اتنے ہی مسائلہ ایٹ کریں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ گرم ہے تو میں اس کو پہلے چمچ کے مدد سے مکس کر دیتی اب میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لوں گی اور اب میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے جلدی سے مکس کر لوں گی اب آپ نے اس کی اچھے سے مکس کر لینی ہے یہاں پہ بھی تھوڑا تھوڑا سا گرم ہے لیکن سٹل اتنا اچھا ہے کہ میں اس کو ہاتھ لگا سکتی ہوں اب آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی لذیذ چٹھارے دار کباب بنگے ریڈی ہو جائیں گے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آج ہی اپنی ایونی میں بنائیں چائے کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی انشاءاللہ تو یہاں پہ اس کی مکسنگ اچھے سے ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا تھوڑا تھوڑا سا بیٹر لے لیں گے اور اب ہم اس کے کباب بنانے ریڈی کر دیں گے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ہاتھوں کو آئل سے گریس کر لینا ہے اسے یہ ہوگا کہ آپ کے جو کباب ہیں آلو کا بیٹر وہ سٹکی نہیں ہوگا اور ایزیلی جو ہے وہ ہم اس کے کباب کی شیپ بناتے رہیں گے آپ زیادہ یہ کم بیٹر اپنی مرجی سے لے سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ نے چھوٹے کباب بنانا ہے یا بڑے میں نے تھوڑا سا میڈیم سائز سے بیٹر لیا ہے اور یہ دیکھیں کہ اتنی جلی جلی سے کباب بن کے ریڈی ہو رہے ہیں اور آپ سب اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتیجے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے کا تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو یہاں پہ ہم سارے کباب بنانا کے ریڈی کر لیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں کہ پرفیکٹ بن کے ریڈی ہو رہے ہیں اب اس کی کوٹنگ کے لیے میں نے یہاں پہ دو انڈے لے لیا ہے ہم اس کو اچھے سے جو ہے وہ بیٹ کر لیں گے مکس کر لیں گے یعنی کہ انڈوں کو ہم اور آپ سب میری یہ ویڈیو کیس کنٹری اور سٹی سے واش کر رہے ہیں مجھے جلدی سے کمین باکس میں بتا دیں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی کمینٹس پر کے بہت ہی اچھا لگتا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک ہی کباب لے لیں گے اس کو ہم انڈے میں اچھے سے ٹپ کر کے کوٹ کر لیں گے تاکہ جو کباب کی کوٹنگ ہے وہ انڈے کے اندر اچھے سے ہو جائے یہ دیکھیں بالکل اس طرح سے اب اس کو انڈے میں کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بریٹ کرمز کے اندر کوٹ کر لیں گے تاکہ جو ہمارے چٹکھارا کباب میں ہے وہ بہت ہی زیادہ کرسپی اور کرنچی بن کے ریڈی ہو اگر آپ بہت زیادہ کرسپی نہیں بنانا چاہتے تو آپ سمپل صرف انڈے کی کوٹنگ سے بھی اس کو بنا کے فرائے کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بریٹ کرمز بھی لگائے ہیں یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو لگا لیں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں بریٹ کرمز سے صرف یہ ہوتا ہے کہ جو کباب ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست کلر آتا ہے ان کا اور یہ بہت ہی زیادہ کرنچی بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں اب ہم سارے کبابوں کی سب سے پہلے کوٹن کر لیں گے ہم اس کو سب سے پہلے انڈے میں کوٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو بریٹ کرمز میں کوٹ کر کے ایک ساتھ رکھ لیں گے تاکہ جب ہم اس کو فرائے کریں تو ہمیں بار بار اس کی شیپس نہ بنانی پڑے نہ کوٹ کرنا پڑے ساتھی ساتھ میں نے ایک فرائے پین کے اندر آئل جائے وچے سے گرم کر کے رکھ دیا تھا آپ نے آئل کو میڈیم ہورٹ کرنا ہے مطلب کہ میڈیم گرم ہونا چاہیے آپ لوگوں کا آئل اب ہم ایک ہی کر کے کباب ایٹ کر دیں گے اور ہم اس کو میڈیم فلیم کے اوپر گوپ کریں گے تاکہ اس کا کلر بھی اچھے سے آئے اور یہ کرسپی مبان کے ریڈی ہو جائے اب آپ نے اس کو تین میرے تک اچھے سے پکنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی سائٹ چینج کروا دینا ہے جب اس طرح سے اس کا کلر آ جائے تو اس کے بعد آپ نے پھر اس کو تین میرے تک پکنے دینا ہے اور آپ نے اس طرح سے اولٹ پولٹ کر کے ہی اس کی ہر سائٹ کو اچھے سے پکا لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں اور آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا ہی خوبصورت آگے ریڈی ہو چکا ہوا ہے اور یہ اتنے ہی دیکھنے میں پیارے لگ رہے ہیں اتنے ہی زیادہ یہ کھانے میں بھی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس من کے ریڈی ہوئے ہیں یہ مست ٹرائی ریسپی ہے یہ بہت ہی زبردست ایوننگ سناک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آج ہی ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دی جگہ انشاءال آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والے ہیں یہ کباب بہت ایزی ٹو میک ہے بہت فرینڈلی بجٹ ریسپی ہے تو جیہم ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور باقی بھی سارے کباب ہم اس طرح سہی تل کے فرائے کر لیں گے ایکے کر کے تو آپ نے دیکھا کتنے انسٹنٹ جھٹ پٹ چھٹکھارا آلو کے کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو اپنی فیورٹ سارس اور کیچپ کے ساتھ سرف کریں اس کو انجوائی کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس ویڈیو کو شیئر کریں کمینٹ کریں لائک کریں اللہ تعالی ہم سب کی دستخان میں برکتی ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ کیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ